ملک میں آئین، ادارے اور پارلمنٹ محفوظ نہیں، آئین پر عمل نہیں ہوگا تو استراب کا شکار ہوں گے مولانا فضل الرحمان کا تقریب سے خطاب کہا تبدیلیاں لائیں لیکن مخصوص سیاسی مفاد نظر نہیں آنا چاہیے جو اسمیلی بیٹھی ہے اس کا عوام کی نمائندگی سے کوئی تعلق نہیں جلسے کے لیے پنجاب حکومت نے تمام راستے بنگ کیے تھے نون لیگ جمہوری ہے تو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دیتی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا ویڈیو پیغام کہا حمد ہے تو دوبارہ جلسے کی اجازت دیں آپ کو بتائیں گے جلسہ کیا ہوتا ہے اور سوات میں معالم جب باروٹ پر پولیس موبائل وین کے قریب دھماکہ پولیس اہلکار شہید چار زخمی بم سڑک کنارے نسک کیا گیا تھا سفیروں کی سیکیورٹی پروٹوکول میں شامل پولیس فینزب میں آئی ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سفارتی کور کے تمام ارکان باحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے صادر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پی کی مظمت شہید کو خراجہ کی دیمت انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پولیسیز میں بہتری کو ترجی دی ہم جلسے دوہزار اٹھائیس میں کریں گے ابھی عوام سے کیے وعدے پورے کرنے کا وقت ہے وزیر اعظم شباز شریف کہتے ہیں معاشی بحالی سیاسی استحقام سے جڑی ہے سیاسی انتشار کا مقصد عوام کو ریلیف دینے کی عمل کو متاثر کرنا ہے معاشی چیلنج اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم سیاسی جماعت اور اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا سیاسی افراد افری میں ملک اور قوم کا بہت وقت ضائع ہو چکا اللہ کا شکر ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں واپس آئی ہم سب کا اصل حدف یہ ہونا چاہیے کہ آئیم ایف کا آخری پروگرام ہو یہ اصل کامیابی ہوگی بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے ہم خیال سیاستدان ہیں اسرائیلی اقبار یرشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اسرائیل کا حمایتی قرار دیا آرٹیکل میں لکھا گیا بانی پی ٹی آئی نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت بیان بازی کی لیکن وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا چاہتے تھے اندرون خانہ وہ تل عبیب کے حامی اور فوج مخالف ہیں انہوں نے اپنے دور اقتدار میں اسرائیل سے تعلقات کے اشارے دیئے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر آنے سے روپ رکھا ہے مسئلے کے حل کے لیے موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس واپسی پاک اسرائیل تعلقات کی بحالی تیز کر سکتی ہے یرشلم پوسٹ نے اسرائیل کے اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے دعوام کی تصدیق کر دی پزدر رحمان سے سنا بانی پی ٹائی اسرائیلی ایجنٹ ہے اب ثبوت بھی سامنے آگیا علی گی رہنما ایسا نقبال کا ردیعمل بولے اب کوئی پاکستانی بھول نہیں سکتا کہ بانی پی ٹائی پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے ان کی پوش پر سہونی خوبتیں پاکستان کو ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں کشمیر اور فلسطین کے موقع پر قائد آزم قوم کو کھڑا کر کے گئے ہیں عوام کسی کو اس کے ساتھ کھلوار نہیں کرنے دیں گے وزیر اطلاعات منجاب عزمہ بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹائی پلانٹیڈ اسرائیلی ایجنٹ ہے دوہزار بیس میں ظلفی بخاری نے برطانوی پاسپورٹ پر اسرائیلی کا دورہ کیا مختلف صحافیوں کو بانی پی ٹائی نے اسرائیل کے دورے پر بھیجا مریم اورنزیب نے کہا یوروشلم پوز کی بات چشم کشا ہے آرٹیکل نے بانی پی ٹائی کا دوگلاپن اور تزداد کا پہلو بے نکاب کر دیا وہ اسرائیل سے معمول کے تعلقات چاہتے تھے اسرائیلی روبی کے ساتھ بانی پی ٹائی کے تعلقات کوئی نئی بات نہیں رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں بانی پی ٹائی روز اڈیالا سے پیغام بھیجتے ہیں ان دعووں کی بھی وضاحت کریں فلسطینیوں کو حق ملنے تک پاکستان پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لاسکتا سین کے سینئر وزیر شرزیل انا میمن نے کہا یوروشلم پوز کے آرٹیکل کے بعد جو اسرائیل سے نفرت کرتا ہے وہ بانی پی ٹائی سے بھی نفرت کرے گا بانی پی ٹائی کو ہمیشہ گولڈ سمٹ کی سپورٹ حاصل رہی ہے لندن میئر کی الیکشن میں بانی پی ٹائی نے یہودی لوبی کے امیدوار کی مہم چلائی تھی اب جو آرٹیکل آ رہے ہیں وہ ہماری باتوں کو ست ثابت کرتے ہیں بانی پی ٹائی کی تاریخ یہودی میڈیا نے کی ہے تو ان سے پوچھیں بانی وضاحت کیوں دے مشیر اطلاعات کے پی بیرستر سیف کرتے عمل کہا ان کی تواقعات کے برقس کامیاب جلسے پر یہ گھبرائے ہوئے ہیں دور دور سے ایسا مواد لا رہے ہیں جو ہمارے خلاف استعمال کر سکیں بانی پی ٹائی نے اپنی پوزیشن بار بار واضح کی کہ وہ اسرائیل سے مطالق کیا سوچتے ہیں پہلے ان لوگوں کو مودی سے تعلقات اور بھارتی ایجنسیز کی وضاحت دینی چاہیے دوریا میں ٹرینڈ بن گیا جو اسرائیل کے ساتھ ہوگا عوام اس کے خلاف ہے اسرائیل کو فائدہ پہنچانے اور لیٹ پروڈک کا پائیکارٹ کر سکتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان کا خطاب کہا اسرائیل نے بیالیس ہزار سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا اسرائیل میں بھی نتنیاہو کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے پاکستان میں کچھ آئی پی پیز کے گھناؤنے گردار اور ملکی معیشت میں تباہی سے متعلق حقائق منظر عام پر آگئے حکومتی ذرائع کے مطابق کچھ آئی پی پیز نے غلط کانٹریک کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کیے عرب اور روپے وصول کیے آئی پی پیز نے غلط کانٹریک کیے جس کا خمیازہ حکومت کو بگتنا پڑ رہا ہے آئی پی پیز نے بنگلہ دیش ویتنام کے مقابلے اسی صلاحیت کے ونس پلانس چار گناہ مہنگے لگائے کوئی لے کے زخائر کے باوجود آئی پی پیز بجلی پیدا کرنے کے لیے ایمپورٹڈ فیول پر انسار کر رہی ہے آئی پی پیز نے جتنا ایمپورٹڈ فیول درامت کیا اتنی بجلی پیدا نہیں کی حکومت سے عرب اور روپے کی سبسٹی حاصل کی آئی پی پیز حکومت کے بے پناہ اصرار کے باوجود فرنزک آرڈٹ سے گریزہ ہیں ٹیکس ڈیوٹی اور انشورنس مت میں بھی آئی پی پیز مالکان کو سہولتیں دی گئیں نیب کی پچھ سالہ تاریخ میں ایک ہی پروجیکٹ میں بڑی رکبری قومی خزانے کو بی آر ٹی پشاور سے ایک سو ارسٹھ عرب روپے سے زائد کی بچت نیب اعلامیہ کے مطابق انٹرنیشنل کورٹ آف آر بیٹریشن سے کانٹریکٹرز کا ساڑھے اکتس عرب تدعویٰ بھی خارج کروایا منصوبے کی تحقیقات کا آغاز دو ہزار اٹھارہ میں ہوا کانٹریکٹ کے چھے منصوبے غلط طریقے سے چند مخصوص کمپنیوں کو دیئے گئے کمپنیوں نے معاہدے کے خلاف فرضی کی تقریباً ایک عرب بغیر کام کے حاصل کیے کانٹریکٹرز نے پشاور ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کو جالی گیرنٹیاں جمع کروائی تھی مقررہ مدت میں کام پورا کیا نہ غیر ملکیوں نے آ کر کام کیا کانٹریکٹرز کی جانب سے بوگس آرڈٹ رپورٹ جمع کروائی گئی غیر ملکی کمپنیوں کو ان کے سفارتخانوں کے ذریعے شامل تفتیش کیا گیا لاغت اضافے ادائیگیوں میں تاخیر پر سوٹ کی ادائیگی کی بنیاد پر پانچ عرب کا دعویٰ کیا گیا پروجیکٹ اصلی لاغت پر مکمل کروا کر قومی خزانے میں نو عرب کی بچت ہوئی ایران کے صبح خورسان میں کوئلے کی کان میں دھماکا اکیاون افراد جہاں بہاک ہو گئے متعدد افراد زخمی ہی ہوئے دھماکے کے باک کان میں ستر افراد کام کر رہے تھے گیز بھڑنے سے دھماکا ہوا وزیراعظم شہباز شریف کا جان نقصان پر افسوس کا اظہار ایران کے عوام اور حکومت کے لیے یک جہتی کا پیغام کہا دک کی گھڑی میں ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں جنگی جنور میں مبتلا اسرائیل کے لبنان پر وحشی آنا حملے آج سب اسرائیلی فورسز میں جنوبی لبنان میں ایک سو دس مقامات پر چار سو حملے کی حزباللہ نے جوابی کارروائی میں شمالی اسرائیل میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا حزباللہ کا کہنا ہے یہ حملے پیجر اور واکی ٹاکی دھماکوں کے جواب میں کیے گئے جمعہ کو اسرائیلی فورسز نے بیروت پر مزائل برسائے تھے جس میں امواد کی تعداد پنتالیس ہو گئی اسرائیلی حملوں کے باعث لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی نے اقوام متحدہ جنرل اسیملی اجلاس میں شرکات منسوق کر دی لبنان کو ایک اور غزہ بننے نہیں دیا جا سکتا لبنان اسرائیل جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا باقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتنیو گوتریس کہتے ہیں لبنان کو غزہ کی طرح کھنڈرات میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوننے کی ہدایت کر دی برامدات کو فروغ دینے کے لیے ساڑھے آٹھ ارب روپے کی منظوری دی گئی ٹیکسٹائل اور زراد کی عالمی برینڈنگ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں رفاقی وزیر تجارت جان کمال کہتے ہیں قیبر پفتنخواہ میں پہلے ایکسپو سینٹر کی تکمیل کے لیے فنڈز کی منظوری دی گئی ہے پیسر آباد الائٹ ہسپتال کے ملازم کی چودہ سالہ مریضہ سے مبینہ زیادتی ملزم فرار مقدمہ درش پولیس کا کہنا ہے ملزم احسان ٹیسٹ کرانے کے بہانے مریضہ کو لیبر روم لے کر گیا اور بے ہوش کرنے کے بعد زیادتی کی کراچی پولیس نے خواتین کو ہیپنٹائز کر کے لوسنے والی خواتین کے چھے رکنی بین سبائی گروہ کو پکڑ لیا لاکھ روپے والیت کا سامان برامت ہوا پولیس کا کہنا ہے ملزم احسانہ کو دو متاثرہ پیملیز کی خواتین نے شناخ کر لیا کانگو وائرس میں مقتلہ نوجوان کوئٹہ کے فاطمہ جنہ ہسپتال میں دم ٹوڑ گیا مریض کو گزشتہ روز تشویش ناک حالت میں ہسپتال لائے گیا تھا بلوچستان میں روان سال کانگو وائرس سے امباد کی تعداد نوہ ہو گئی ہے روان سال صوبے میں کانگو کے چونتیس کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں پاکستان اچومک انرجی کمیشن نے عالمی سطح پر ایک اور سنگیمی لگور کر لیا پینل اقوامی ایٹمی طوانہ ایجنسی نے پینسٹک کو جنوبی ایشیا کو لیبرٹیو سنٹر کا ترجہ دے دیا چیرمن پاکستان اٹومک انرجی کمیشن اور آئی اے ای اے نمائندہ نے یاد داشت پر تستخد کیے ملگور کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کا انعقاد لگ بھگ ایک لاکھ سرسٹھ ہزار سزائد امی باروں کی شرکت کراچی اور لڑکانہ کے کچھ طلبہ کا امتحانی مراکز قابل از وقت بند ہونے کا شکوہ لڑکانہ میں طلبہ نے ایس ایس پی لڑکانہ کے سامنے احتجاج کیا ایم ڈی کیٹ میں نقل کرانے کے الزام میں آٹھ ملزمان کرک سے گرفتار غزہ میں اسرائیلی پورسز کے وحشیانہ حملے تین روز میں ایک سوڑنیس فلسطینی شہید از ایتور میں اسکول پر بمباری میں تیس فلسطینی شہید متعدد زخمی دیر البلا میں اسرائیلی حملے میں متعدد فلسطینی زخمی ہوئے اسرائیلی پوچکار آم اللہ میں الجزیرہ ٹی وی کے دفتر پر تھاوا تل عبید میں ہزاروں اپراد کا وزیر آزم نتین یاہو کے خلاف مظاہرہ سکھ رہنما کے قتل کی بھارٹی سازش بے نقاب ہونے کے بعد بائیڈن سے موڈی کی پہلی ملاقات ڈالا ویڈ میں امریکی سیدر کے رہائش گہ کے باہر سکھوں کا احتجاج بھارٹی وزیر آزم موڈی کے احتساب کا مطالبہ گرپتون سنگھ پنو کے قتل کی سازش پر امریکہ میں موڈی حکومت کے خلاف مقدمہ درج امریکی سزر ایک بار پھر رولتن کا شکار اس سیج پر موڈی کو متعارف کرانا ہی بھول گئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل خواڑرینماؤ کے اشلاس میں بائیڈن بھول گئے کہ اب کس کو بلانا ہے تقریب کے ناظم نے موڈی کو خطاب کی دعوت دی چیمین پی سی بی محسن نقوی کا قضافی سٹیڈیم کا دورہ کہاں اپگریڈیشن پروجیکٹ کی حوالے سے ایک ایک لمحہ خیمتی ہے چیمپینز چوفی سے قبل سٹیڈیمز اپگریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل یقینی بنائی جائے گی پاکستان کرکٹ بورڈ کل سٹریٹیجک کنیکشن کیمپ کی میز بانی کرے گا چیمین پی سی بی کوچز اور سینئر کھلاڑی شرط کریں گے چیمپینز موڈ ڈیک اپ کا آخری گروپ میچ ساوچھکیل کی ڈالپنز اور چائین آفیدی کی لائنز مندے مقابل یہ میچ پلے آف مرلی کی آخری ٹیم کا پیسلہ کرے گا ایون کے تمام میچز اے سپورٹس پر برائے راز دکھائے جا رہے ہیں پاکستانی نجات برطانوی باکسر حمزہ شیراز نے میڈل ویٹ یورپین باکسنگ ٹانٹل جیت لیا پچیس سالہ حمزہ نے برطانوی باکسر ٹیلر جینی کو شکست تھی ویمبلے اسٹیڈیم دل دل پاکستان کے نغمے سے گونج اٹھا اور بانی جماعت اسلامی مولانا سید ابوالی مودودی کی وفات کو پینٹالیس برس بیٹ گئے مولانا مودودی کا شمار بیسمی صدی کے عظیم اسلامی مفقرین میں ہوتا ہے انہوں نے چھبیس اگست انیس سو اپتالیس کو لاہور میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی موسیقی